شیط ید کے مہا فناشک کی پردرشنی امریکہ کی خلاف کی تھی بڑی ساجش دوسروں شیط ید کے دوران پوری دنیا دو گھٹوں میں بڑھ گئی تھی جس میں سے ایک طرف امریکہ تھا تو دوسری طرف روس اور اپنی اپنی سہولیت کے حساب سے سبھی دیشوں نے پالے باٹ لیے تھے پوری دنیا میں بانو ایک تناف کا ماحول تھا لیکن اس دوران امریکہ کو پریشانی میں ڈال دینے والی ایک خطیار کو اب ساروجنک کیا گیا ہے جسے شیط ید کے دوران ایک حد تک روس کا پلڑا بھاری رکھا تھا دراصل روس نے اپنے اس مہا فناشک خطیار کو دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے ایک ایسا خطیار جس نے امریکہ کو خوف میں ڈال دیا تھا روس نے شیط ید کے سمیں امریکہ پر انترکش سے حملہ کرنے والے مہا فناشک خطیار کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے دراصل اس محافی ناشک ختیار کے ساتھی شیط یدگی یادیں بھی تازہ ہو گئیں جب سوویت روس کے جوانے کا 23mm R23M آٹومیٹک کینن کو سپیس سے فائر بھی کیا گیا تھا پتایا چاہتا ہے کہ اس 23mm R23M آٹومیٹک کینن ختیار نے 1974 اور 1975 کے بیچ لگ بگ آٹھ مہینوں تک پرتوی کی پرکرمہ کی تھی یہ وہ دور تھا جب روس اور امریکہ ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہوا کرتے تھے دراصل روس تب سوویت سنگ ہوا کرتا تھا 1991 میں سوویت سنگ کا وگٹن ہو گیا جس کے بعد روس کے مہاشتی کے طور پر بنے رہنے کی استیدی کو قرارہ جھٹکا لگا تھا لیکن شیط یدگی اس دور میں امریکہ کو روس نے ایسی ٹکر دی تھی کہ امریکہ ایک حد تک سہم گیا تھا دراصل اس دور میں R23M کو روسی بم ورشک بیمانوں کے پرمک ختیار کی روپ میں وکسیت کیا گیا تھا اور اس پر یوجنا کو 1950 کے دشک میں ٹاپ سیکریٹ بنا کر شروع کیا گیا تھا اس اتیار کو کے بی اوچ ماس نام کے جنشتی نے ایرون رکھتر کے ساتھ مل کر بنایا تھا دراصل روس کا پلان اپنے پرتیرنیوں کو نھوٹوڑ جواب دینا تھا یا پھر یودگی استیتی میں ایک قدم پیچھے رکھنا تھا اور اسی پلان کے تحت ایک ایسا کامبیکٹ بندوق کو تیار کرنا چاہتا تھا جسے کسی بھی ویمان کے اندر فٹ کیا جا سکے اور اسی پلان کے تحت روس نے ٹونٹی تری میلی میٹر کی اس آٹو کینن کو وکست کیا تھا کتنا خطرناک تھا سیلف ڈیفنس سسٹم دراصل شیط یودگی دوران سوویئی سنگ اپنے جس ہتیار پر اتراتا رہا اس کو پہلی بار سارجنک طور پر پردشت کیا گیا ہے جس کے بعد اب اس ہتیار کی پوری تصویر سامنے آئی ہے جس میں شچت سیلف ڈیفنس سسٹم کو دکھائے گیا ہے اس سسٹم کو علماز اوپی ایس ٹو ملٹری سپیس اسٹیشن پر تینات کیا گیا تھا اس تصویر کو روسی رکشہ منترالے نے رکشہ منتری سرگئی شوئیگو کی راکٹ ڈیزائن بیرو این پی او مشینو اسٹرو اینیا یاترہ کے دوران چاری کیا ہے یہ کمپنی روس کی مسائل راکٹ اور لڑکوی امانوں کے لیے ریسرچ اور ڈیزائن تیار کرنے کا کام کرتی ہے سالوں سے روس نے اس ہتیار کو کوپنی بنا کر رکھا ہوا تھا 1991 میں سوویے سنگ کے پتن کے بعد روس نے اپنے ملٹری سپیس اسٹیشن پر تینات سبی ہتیاروں کو ہٹا دیا تھا 2015 تک آرچانٹی تھری ایم کی کیبل ایک ہی تصویر اپلپ دی تھی جو بہت اچھی بھی نہیں تھی اس تصویر میں اس کے ایک پروٹوٹائپ ڈیزائن کو دکھایا گیا تھا اس میں پورا سچت ون سیلڈیفنس سسٹم نہیں دکھتا تھا 2015 میں روسی رکھشہ منترالے کے آدھکارک ٹیلیویجن چینل نے اس ہتیار کے بارے میں جانکاری دی تھی شیط یدھ کے طوران ضرور روس کے اس خاتک ہتیار نے امریکہ کے مدر دیشوں کی نیل رڑا دی تھی لیکن جلد ہی روس کے دشمن دیشوں تک اس خاتک ہتیار کی تقنیق پہنچ چکی تھی دراصل یہ وہ طور تھا جب سوویت سنگ دیش کے اندر چل رہے اسنطوش اسے جود رہا تھا حضوران امریکہ سمیت روس کے تمام ویروتھیوں تک اس کی طاقت کا راز پہنچ چکا تھا دراصل اس کینان کو سب سے پہلے توپولیو ٹی یو ٹنڈی ٹو بلنڈر بومبر میں فٹ کیا گیا ریموٹ نیانتریت اور رڈار نردیشت یہ بندوق نے اپنے پہلے ابھیان کے طورہ زبردست پرشنسہ بھی بچوری تھی روس نے اس ہتھیار کو تب تک گفت رکھا جب تک توپولیو ٹی یو ٹنڈی ٹو ویمانوں کو ایراک اور لیبیا کو نہیں بیچھا گیا امریکہ فرانس اور برٹین سمیت روس کی تمام دشمن دیشوں کے ہاتھ یہ بندوق 1987 میں رگی وہ سمیت لیبیا اور چارڑ کے بیچ یدھ چل رہا تھا جس میں فرانسی سرکشابلوں نے لیبیا کے ٹی یو ٹنڈی ٹو ویمان کو مار گرائے تھا